بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹیوی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہتے ہیں کہ عورت کا گھر عورت یہ بات کرتی ہے اور وہی اس کے گھر کو برباد بھی کر کے رکھ دیتی ہے اگر میں اس بات کو اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھ کر کہوں تو یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے میرا تو گورخ دندہ ہی یہی تھا جس سے میں دن رات پیسہ کماتی تھی اور کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ گھن چکر بنا تو بنا کیسے لوگ کہتی ہیں کہ مرد بہت زیادہ چلاک اور آیار ہوتا ہے عورتوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے سارے طریقے جانتا ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ عورت اگر اپنی چال بازی دکھانے پر آ جائے تو اچھے اچھوں کو بھی مات دے کے رکھ دیتی ہے میری عمر چالی سال تھی لیکن میں نے اپنے آپ کو بہت فٹ فارٹ رکھا ہوا تھا رنگت میری ویسے ہی گوڑی تھی مجھے دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں چالی سال کا ہوں بال میرے لیر کٹ تھے جو ہر وقت کھلے رہتے تھے ہونٹوں پر صورت لیپ سٹیک میں لگائے رکھتی تھی بظاہر میں ایک سوشل ورکر تھی دکھی انسانیت کی حدمت کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی جہاں بھی عورت کے ساتھ نائنصافی ہوتی سب سے پہلے میں عورتوں کے حقوق کے لیے جنڈے لے کر کھڑی ہو جاتی یہی بات میری سوشل میڈیا پر وجہ شہرت بنی تھی میں ہوش گفتاری میں بھی ماہر تھی میرا میٹھا دھیمہ لہجہ کسی کو بھی اپنا اسیر بنا لیتا تھا اور کچھ میری جان لیوا ادائیں مردوں کو پاغل کر دیتی تھی ابھی بھی میرے پاس ایک عورت آئی بیٹھی تھی جو کہنے لگی کہ میرا شہر مجھے گھر پر خرچہ نہیں دیتا حالانکہ اس کا کام کاروبار بہت اچھا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ پیسے کہاں حرج کرتا ہے جو گھر میں اتنی تنگی دے رکھی ہے میں نے اس عورت کی بات بڑی تسلی سے سنی تھی اس کے شہر کے کام کاروبار کی ساری تفصیلات معلوم کرنے کے بعد میں نے کہا کہ بہن اب تم بے فکر ہو کر اپنے گھر چلی جاؤ باقی میرا کام ہے میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی اس کے شہر کا فون نمبر میرے پاس آ چکا تھا میں نے اسی رات اس کے شہر کو ایک میسج کیا پہلا لفظ ہی میں نے بڑا بے تکلوف سا لکھا تھا میں نے لکھا کہاں ہو سویٹ آر رات کا ایک بج گیا اور تو مبی تک مجھے کال نہیں کی میں نے کہا بھی تھا میرے پاس کال کا بیلنس نہیں ہے یہ تو ایک پینترہ تھا جو میں نے عزم آیا تھا جو سیدھا نشانے پہ جا کے لگا فوراں سے مجھے کال آئی میں نے ایک ادا سے فون اٹھایا بڑی بیتابی سے سامنے والے نے پوچھا ہیلو جی آپ کون ہیں میں فوراں سے انجان بن کی میں نے کہا آپ کو نے کچھ میں آواز بدلنے کا بھی فن جانتی تھی میری آواز سن کر کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ میری عمر کتنی ہے وہ کہنے لگا آپ کا میسیج آیا تھا میں نے کہا آپ نے تو راہیل کو کہا تھا لیکن آپ کی آواز راہیل سے تو نہیں ملتی نا نہ ہی آپ کا نمبر وہ ہے جہاں میں نے میسیج کیا تھا وہ کہنے لگا میں راہیل تو نہیں ہوں میں نے کہا اوہ سو سوری ڈیر شاید کوئی نمبر کا ڈیجرٹ آ کے پیچھے ہو گیا ہوگا یہاں سے میری بات کی ابتدا ہوئی تھی اور پھر ہوتے ہوتے ایک مہینے میں ہی میں نے وہ شخص کو اپنا دیوانہ بنا کے رکھ دیا تھا وہ شخص اپنی بیوی کے روز روز کے گریلو جگروں سے تنگ تھا اس لئے میری دل فرے باتیں اس پر اثر کرنے لگی اسی بہانے میں بہت سا کیش اس سے اپنے نمبر سے ہی منگوالیا کرتی تھی لیکن ان چند ہزار سے میرا گزارا نہیں ہوتا تھا جو میں نے دیکھا کہ وہ شخص میں میرے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے تو میں نے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو میں تم سے شادی کر لوں گی میری اس بات پر کچھ دیر تو وہ خموش رہا کہنے لگا وہ میرے بچوں کی ماں ہے میں نے کہا تو ہاں میں سنبھال لوں گی تمہارے بچے لیکن دیکھو میں دوسری عورت برداشت نہیں کر سکتی نہ ہی وہ مجھے قبول کرے گی آہستہ آہستہ میری اس بات پر بھی وہاں ماتا ہو گیا تھا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اس کا یہ میسیج سنتے ہی میں نے اپنا فون آف کر دیا کیونکہ میرا کام تو ہو چکا تھا میں نے اپنی سیم نکالی اور دراز کی اندر پھینک دی اس کے معنی میرا شخص سے رابطہ منکتہ ہو چکا تھا چند دن بعد ہی عورت روتی دوتی میرے پاس آگی کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی میں نے بہت افسوس کیا کہ ابھی تو میں نے تمہارے شوہر کو بلا کر بات کی ہی نہیں اسے سمجھایا ہی نہیں تھا اصل میں میں مسروف ہوگی تھی سوچا تھا کہ چلو تھوڑا اپنے کام سے فری ہو کر تمہارے معاملے میں بھی توجہ دوں گی اور تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق بھی دے دی وہ کہنے لگی کہ اس کا کسی عورت کے ساتھ چکر چل رہا تھا اس نے اسی کی کہنے پر مجھے طلاق دی ہے میں نے کہا تم اپنے شوہر کو میرے پاس بیجو میں اسے سمجھاؤں گی یہ سب ٹھیک نہیں ہوتا وہ کہنے لگی وہ کیوں میری بات سنے گا میں نے کہا تم بیجو تو سہی میں نے جس فیک نمبر سے اس شخص سے بات کی تھی وہ بند ہو چکا تھا وہ شخص ویسے ہی پریشان تھا نہ اسے محبوبہ ملی تھی اور بیوی بھی ہاتھ سے جا چکی تھی جمہوں میرے پاس آیا تو کافی شکست پاس ہو کر آیا تھا اس وقت میں اس کی بیوی کی وکیل بن کر اس کے سامنے بیٹھی تھی میں نے کہا آپ کو احساس ہے آپ نے کیا کیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی میں نے یہ سب غصے اور جذبات میں کہہ دیا میں نے کہا غصے اور جذبات میں کہا یا پھر آپ کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق تھا میری بات سن کر وہ نظریں چڑھانے لگا میں نے کہا دیکھیں بیوی بیوی ہوتی ہے اب آپ کے بچوں کو کون سمالے گا میری بات سن کر وہ بے تہاشا پریشان ہوا تھا کہنے لگا میرے پاس تو ابھی اس بات کا کوئی حل نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اب میں کیا کروں ابھی تو طلاق کا کسی کو علم نہیں میں سب کو کیا جواب دوں گا لوگوں میں میری الگ بدنامی ہوگی میں نے کہا دیکھیں آپ پریشان نہ ہوں میرے پاس اس کا حل ہے اس نے پور امید نظروں سے مجھے دیکھا تھا میں نے کہا دیکھیں میرا ایک چودہ پندرہ سال کا بیٹا ہے آپ چاہیں تو وہ آپ کی بیوی سے حلالہ کر سکتا ہے وہ کہنے لگا کہ بارہ چودہ سالہ بچہ حلالہ کیسے کر سکتا ہے میں نے کہا میں تو آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہی ہوں اب آپ اگر حلالہ سینٹر میں جائیں گے تو نہ جانے کس کس قسم کے لوگ ملیں گے یہاں آپ کسی جاننے والے سے کہیں گے وہ سکتا ہے کہ وہ بعد میں طلاق ہی نہ دے میں اسے اپنی باتوں سے دوبارہ سے الجا چکی تھی وہ بیچارہ پریشانی کی حالت میں بار بار اپنے ماتے پر آنے والا پسینہ پونچ رہا تھا اور میں دلی دل میں اس کی بے وکوفی پر خوب کہہ کے لگا رہی تھی پھر وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ مناسب سمجھیں میں نے کہا لیکن دیکھیں نا اگر آپ حلالہ سینٹر بھی جاتے ہیں یا کسی سے بھی حلالہ کے لیے کہتے ہیں تو وہ مفت میں تو آپ کا کام کرے گا نہیں پیسے تو ضرور لے گا میرا بیٹا بھی آکسفورڈ کے سکول میں پڑھتا ہے بہت اخراجات ہے اس کے اس لیے ایک لاکھ کی رقم میرے خیال سے بلکل مناسب ہے اور یہ بھی میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کی بات راز ہی رہے گی نہ آپ کی محلے میں بدنامی ہوگی نہ ہی کسی کو اس بات کا علم ہوگا اور یہ بھی میرا وعدہ ہے کہ اگلی صوبہ ہی میرا بیٹا آپ کی بیوی کو طلاق بھی دے دے گا اس چیز کی پکی گارانٹی ہے وہ شخص بہت پریشان تھا اس لیے اس نے فوراں سے مجھے ایک لاکھ کا چیک بنا کر دے دیا اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا میں نے کہا کہ تمہارے لیے ایک اور کام آیا ہے اسے اچھے سے ڈیل کرنا وہ کہنے لگا اوکے موم میں ایک بیوہ عورت تھی شوہر کا انتقال اس وقت ہوا جو میرا بیٹا آٹھ نو سال کا تھا میرے بیٹے کی بس جسامت ہی ذرا کمزور تھی قدمی مناسب تھا دکھنے میں وہ بانہ چودہ سال یا پندرہ سال کا ہی لگتا تھا لیکن اصل میں وہ اٹھانہ سال کا تھا اور میں اسے یہ کام پچھلے تین سال سے لے رہی تھی پہلے مجھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ رفت ہے کون لیکن آج میرا ایک نام تھا میرے جاننے والے میرا نام سنتے ہی پہچان جاتے تھے کیونکہ میں عورتوں کے حق میں آواز اٹھانے والوں میں سب سے پہلی کتار پر کھڑی ہوتی تھی عورتوں میں میری بڑی دوم تھی کئی بار سوشل میڈیا والوں نے مجھے بدنام کرنے کی بھی کوشش کی لیکن عورتوں کا ایک ایسا جلوس میرے حق میں کھڑا ہو گیا کہ کسی میں اتنی حمت نہ تھی کہ مجھ پر انگلی اٹھاتا یہ میری تین سالہ محنت کا نتیجہ تھا میں غریب محلوں میں جاتی وہاں کی عورتوں کے ساتھ تصویریں کھنجوانتی اور ان کی کہانیاں سن کر سوشل میڈیا پر لگاتی نام بھی کمالیا تھا عزت بھی لیکن اس نام اور مقام کے پیچھے جو کاروبار میں کر رہی تھی اس سے میں لاکھوں کو ماری تھی اور میرے اس کام میں میرا بیٹا میرا رازدان تھا اگلے ہی روز میرے بیٹے نے اس عورت سے نکاح کیا اور صبح ہوتی اسے اطلاق بھی دے دی اس کے شوہر کو بھی اچھی نصیحت مل گی تھی کہ کسی بھی لڑکی سے فون پر دوستی نہیں کرنی ورنہ وہ مہنگی بھی پڑ سکتی ہے میں نے خود کو یہ تسلی دی کہ میں نے تو ایک ٹوٹے ہوئے گھر کو جھوڑا ہے بے شک میرا غلط طریقہ تھا کہ میں نے تو دو میاں بیوی کو ملوا دیا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے انسان اپنے آپ میں بہت بڑا وکیل ہے اپنے حق میں وقالت کرنے پر آئے تو کبھی بھی خود کو مجرم ثابت ہونے نہیں دیتا کٹہرہ عدالت کا ہو یا پھر ضمیر کا میرا کاروباری سلسلہ ایسی تو چل رہا تھا ایک بار الیکشن کے آس پاس مجھے اپنے شہر کے ہی قریبی گاؤں گوٹو میں جانا پڑا جو کہ کافی میل کے مسافت پڑتا ہے وہاں عورتوں کا دکھ درد سننا سوشل میڈیا پر ویڈیو لگانا بہت ضروری تھا کیونکہ الیکشن سر پر تھے اور یہ کام بہت ٹریننگ میں چل رہا تھا لوگوں کی ساری توجہ اسی جانب تھی اور میرے پاس تو چھوٹے موٹے سیاستدانوں کے بھی فون آنے لگے تھے کہ میں اپنے ماننے والے اور جاننے والی عورتوں کن کے حلقے میں ووڈ ڈالنے کے لئے کہوں اس کے لئے میں نے ان سے الگ بیسے لئے تھے یہ سمجھے کہ میری تو پانچوں انگلیاں اس وقت گھی میں تھی لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ بیان سے باہر ہے پورا دن میں نے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں غریب عورتوں کے دکھ درد سنے تھے کبھی کسی کو کہیں ووڈ ڈالنے کا کہہ دیا تو کبھی کسی کو کہیں بہرحال ہر جگہ اپنے پیسے پکے کر کے یوں میں واپس شہر کی جانب جانے لگی تو رات گہری ہو چکی تھی دو گھنٹے کی مسافت تھی اور میں قصب اور گھوٹوں سے وارگ ہو کے نکلی تھی ویسے تو میرا بیٹا میرے ساتھ ہوتا تھا لیکن اس بار اس کے پیپر تھے اس لئے میں اکیلی ہی چلی گئی رات کے گھپ اندیرے اور سنسان سرکوں پر مجھے لگ رہا تھا کہ صرف میری ہی گاری اس سرک پر رواں دوا ہے ابھی میں نے آدھا ہی راستہ تیع کیا تھا کہ جب یک دم میری گاری کی بریک لگی تھی اور میری گاری کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا حالانکہ جب میں صبح سفر کے لیے نکلی تھی تو تب تک سب کچھ ٹھیک تھا گاؤں گھوٹوں سے بھی واپسی پر میں نے اپنی گاری کو اچھی طرح سے دیکھا تھا تب بھی سب ٹھیک تھا شاید سرک پر ہی کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے ٹائر پنکچر ہو گیا تھا بہرحال میں جی بر کر زچ ہوئی تھی میں نے گاری کا دروازہ کھولا دیکھا تو دو ٹائر پنکچر تھے کیونکہ کانچ کی کافی ساری شراب کی بوٹل وہاں ٹوٹی پڑی تھی اس کی وجہ سے میری گاری کے دونوں ٹائر پنکچر ہو چکے تھے شاید تیز رفتاری سے گاری چلاتے ہوئے میں نے دیانی نہیں دیا تھا کہ سرک پر کیا ہے لیکن اب پچھتا رہی تھی رات کے ڈائی بجے کا وقت تھا اور اس وقت یہ سرکے بلکل سنسان تھی میں نے گاری سے موبائل نکالا تاکہ اپنے بیٹے کو کول کر سکوں مگر میری بدقسمت ہی کہ میرے موبائل کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو چکی تھی اب تو میں بہت پریشان تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں اب تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیسے اپنی بیٹی سے رابطہ کروں یا میں اس انسان سرک پر کیسے کسی سے مدد مانگوں میں بہت مشکل میں پھنس گئی تھی رات گہری ہوتی جاری تھی اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے اپنی گاری کے ساتھ گھر پہنچ سکتی ہوں کافی دیر تک میں اس اس انسان سرک پر کسی گاری کا انتظار کرتی رہی کہ اگر کوئی گاری یہاں سے گزرے تو میں اسے مدد مانگ لوں لیکن فلحال ایسا کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا رات کے ساڑے تین بچ چکے تھے اب تو میری پریشانی میں اور بھی اضافہ ہونے لگا تھا کہ جب اچانک سے مجھے دور سے گاری کی فرنٹ لائٹ جلتی ہوئی دکھائے دی میں فوراں سے کھڑی ہو گئی جیسی وہ گاری میرے پاس سے گزرنے لگی میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور بلند آواز سے کہا کہ خدا کے لیے میری مدد کر دیں وہ گاری تیزی سے آگے بڑی تھی لیکن آگے جا کے رک گئی پھر بیک ہو کر میرے پاس آ کر کھڑی رہی گاری کے اندر بیٹھے شخص نے جب شیشہ نیچے کیا تو مجھے دیکھ کر کچھ دیر تو آنکھیں جبکہ نہ بھول گیا تھا اگر کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میرا انداز اس سے بات کرنے کا اور ہوتا لیکن اس وقت میں بہت پریشان تھی اور کچھ ڈڑی ہوئی بھی تھی اکیلی تھی میں نے کہا کہ میری گاری کا ٹائر بنکچر ہو گیا ہے کیا مجھے لیفٹ دے سکتی ہے یہ کہتی ہوئی میں گاری کا جائزہ لے چکی تھی کہ کہیں گاری کے اندر ایک سے زیادہ مرد تو نہیں اگر زیادہ ہوتے تو میں یقیناً لیفٹ نہ لیتی کیونکہ مجھے اپنی عزت بھی بہت پیاری تھی اور وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا آپ کو شاید میں نے کہیں دیکھا ہے میں نے کہا ہاں آپ نے مجھے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا میں ایک سوشل ورکر ہوں میری بات سن کے کہنے لگا جی جی آپ کا نام ریفت بیگم ہے میں نے کہا جی ہاں میرے تعارف کے بعد وہ کہنے لگا جی ہم تو آپ کے فین ہیں پھر کہنے لگا بیٹھیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں میں نے کہا پہلے تو آپ یہ گاری میرے ساتھ مل کر سائیڈ پر کھڑی کر دیں میں صوبہ ہی کسی مکینک کو یہاں بیج سکتی ہوں وہ شخص بھی تقریباً میری عمر گا تھا کافی ہینڈسم بھی تھا ویسے تو میں مردوں سے زیادہ متاثر نہیں ہوتی تھی لیکن وہ باقی ایسی شخصیت کا مالک تھا جسے پلٹ کر دیکھا جا سکے میں نے اپنی گاری کا دروازہ کھولا باہر نکلا اور میری گاری کو دکھا دے کے اس نے ایک سائیڈ پر لگا لیا اس شخص کے ساتھ اس کی گاری میں بیٹھ گئی وہ مجھ سے ہلکی پھلکی باتشیت کرتا رہا میں بھی اسے یہ بتانے لگی کہ میں قصب اور گھوٹوں میں عورتوں کے مسائل سننے کے لیے گئی تھی ابھی ہم بات کری رہے تھے کہ جب اس کے فون پر ویل بجی وہ اس نے فون اٹھایا آگے سے شاید اس کی بیوی تھی جو اس کی بات پر بڑھا موری تھی کہ رات اس وقت وہ کہاں ہے وہ کہنے لگا میں تمہیں پہلی بھی کہہ چکا ہوں کہ میں فارموس جا رہا ہوں مجھے واپسی میں دھیر ہو جائے گی این اسی وقت گاری کے سامنے ایک ٹرک آنے لگا اس شخص کی ساری توجہ فون پر تھی مجھے یہ ڈر ہوا کہ وہ ٹرک کہیں ہماری گاری سے نٹ کرا جائے میں نے کہا دیکھیں ذرا سنبھل کر سامنے ٹرک آ رہا ہے اس نے میری بات سن کر فوراں سے گاری کو ذرا سا مور کر دوبارہ سے مین روڈ پر کیا تھا میری آواز شاید اس کی بیوی سن چکی تھی اس لیے اس پر بھرم ہونے لگی تم کسی لڑکی کے ساتھ ہو اور مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو کہ فارموس میں ہو یہ شرافت کا لبادہ تم میرے سامنے مت پہنا کرو گاری میں خموشی تھی اس لیے مجھے اس کی بیوی کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھی اور یہ شخص بھی اس بات سے واقف تھا اس کی بیوی کی گلفشانیاں میرے کانوں میں بھی جا رہی ہیں اس نے اپنا فون فوراں سے بند کر دیا پھر مجھ سے تھوڑی نظریں چرانے لگا کہنے لگا یہ عورتیں بھی نہ بس میں نے کہا میں سمجھ سکتی ہوں بیویاں ہمیشہ اپنے شوہر کے معاملے میں انسکی اور ہی رہتی ہیں وہ کہنے لگا ہاں یہاں تو ایک ہی سنبالی نہیں جاتی اور میری تو چار چار ہیں یہ سن کر مجھے بڑے زور کا دچکہ لگا میں نے کہا آپ کی چار بیویاں ہیں کہنے لگا جی ہاں یہ سب سے چھوٹی والی ہے کمم مرینہ اس لیے اسے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں میں اسے چھوڑ کر باقی تین کے پاس نہ چلا جاؤں یا پھر پانچویں شادی کا ارادہ نہ کر لو یہ کہتے ہوئے مسکر آرہا تھا جس سہرنگے شخصیت کا وہ شخص مالک تھا اس کی چار بیویوں کا انہ کوئی تاجب کی بات نہ تھی میں تو خود اس کی باتیں اس کا لہجہ اور انداز اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائی تھی حالانکہ میں کوئی دل پھینک عورت نہیں تھی میں نے بہت بڑا عرصہ اپنے شہر کے بغیر گزارا تھا اور اس دوران پیسہ کمانے کی گھر سے میں نے بڑے مردوں سے دل لگی بھی کی تھی لیکن کبھی بھی اپنا دل کسی پہ نہیں ہاری تھی لیکن وہ شخص واقعی بڑی زبردہ شخصیت کا مالک تھا اس نے مجھے میرے گھر کے باہر اتارا تھا میں نے اس کا شکریہ دا کیا جیسے میں گاری سے نیچے اترنے لگی تو کہنے لگا یہ میرا کارڈ رکھ لیں میں نے حیرس اسے دیکھا تھا کہنے لگا کہ آپ پہلی خاتون ہیں جس کی میں ہر سوشل ویڈیو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ سے کافی اچھا سوشل سرکل آپ لے کر چل رہی ہیں اگر آپ کو پیسو کی نہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں میں نے اس کا کارڈ رکھ لیا تھا میرا اندازہ بھی ٹھیک تھا جتنا میں اسے دولتمند سمجھ رہی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ تھا شاید کوئی بزنس مین تھا ورنہ چار بیویوں کا رکھنا آج اگل کے دور میں عام انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے نہ ہی کوئی عام شخص رکھ سکتا ہے کچھ شک مجھے یہ بھی ہو رہا تھا کہ شاید وہ بھی میری پرسنیلٹی سے کچھ متاثر ہوا ہے کیونکہ فرنٹ شیشے سے بار بار وہ مجھے دیکھ رہا تھا چار دن گزر گئے تھے اور میرے دماغ سے وہ شخص نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا نہ جانے کیسا سہر تھا اس کی شخصیت میں کہ میں چاہ کر بھی اسے فرموش نہیں کر با رہی تھی اپنے کام کے دوران بھی میرے ذہن میں مسلسل اس شخص کا چہرہ گوم رہا تھا اس کے ہنستے ہوئے اس کے چہرے پر ڈیمپل پڑنا اس کے چہرے کی دلکشی کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا تھا اب میں اسے بات کرنے کے بہانے ڈونڈ رہی تھی سوچا تو یہی تھا کہ بہت لوگوں سے دل لگی کی ہے لیکن اپنے پیسوں کی مجبوری کی وجہ سے اس بار اس شخص سے بات کرنا میرے دل کی مجبوری بنتا جا رہا تھا لیکن مجھے کوئی بھی ایسا بہانہ نہیں مل رہا تھا جس سے بات کی ابتدا ہو سکے پھر میں نے سوچا کہ اسے قریب عورتوں کے لیے تھوڑا سا پیسہ مانگ لیتی ہوں میں نے رات ہی ایک وجہ اسے فون کیا تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا بڑا خمار علود لہجی میں اس نے ہیلو کہا تھا شاید نیند میں تھا میں نے گڑی کی جانب دیکھا تو اپنی غلطی کا بڑی شدت سے حساس ہوا کہ میں تو اس کے خیالوں میں جاگ رہی تھی ضروری تو نہیں کہ وہ بھی جاگ رہا ہو مجھے اس وقت فون نہیں کرنا چاہیے تھا یہ نہائیت یہ گہر مناسب بھرکت تھی میں نے سوچا کہ مجھے فون ڈسکونیٹ کر دینا چاہیے لیکن وہ کہنے لگا رفت کہیے اس وقت کیسے آپ نے یاد کر لیا میں حیران تھی کہ اسے کیسے معلوم کہ میں نے اسے کال کی کارٹ تو اس نے مجھے اپنا ہی دیا تھا میں تو پہلی بار اسے بات کر رہی تھی میں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ میں نے آپ کو کال کی ہے میرا نمبر آپ کے پاس کیسے آیا مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے آج تک کبھی اپنے نمبر سوشل میڈیا پر بھی نہیں دیا تھا وہاں سے لگا کہنے لگا محترمہ آپ اپنا پرس میری گاری میں بول گئی تھی میں تو چار دن سے اس انتظار میں تھا کہ کب آپ کی کال آتی ہے اور آپ اپنے پرس کا پوچھتی لیکن آپ نے تو بات ہی نہیں کی بس میری گستہ ہی یہ ہے کہ میں نے آپ کا پرس کھول کی دیکھ لیا تھا لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے ایک روپیہ بھی نہیں لیا اس میں سے بس آپ کا سوشل ورک کارڈ پڑا تھا جس میں آپ کا فون نمبر درج تھا اس لیے میں نے سیو کر لیا آپ نے شاید مائنڈ کر لیا میری بات کا میرے تو ذہنوں گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اپنا پرس اس کی گاری میں بول بیٹھی تھی اب تو مجھے بات کرنے کا بہانہ بھی مل گیا تھا میں نے کہا میں پانچ دن سے اپنا پرس یہ ڈونڈ رہی تھی لیکن میرے ذہن سے بالکل یہ بات نکل گئی تھی کہ پرس آپ کی گاری میں بھی ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ آپ کو زہمت ہوگی لیکن اگر آپ وہ پرس جلد از جلد میرے گھر پہنچا دیں وہ آپ کی مہربانی ہوگی وہ کہنے لگا کہ کیوں نہ یہ پرس میں آپ کو کافی پیتے ہوئے ریسٹرنٹ میں واپس کروں اس بہانے ہماری باتچیت بھی ہو جائے گی اور میں پرس بھی آپ کو دے دوں گا وہ شخص تو شاید مجھ سے بھی زیادہ مجھ سے ملنے کو بیتاب تھا جو مجھے ریسٹرنٹ لے جانے اور کافی کے آفر کر رہا تھا بہرحال میں نے فوراں اس کی آفر قبول کر لی شاید کبھی کبھی انسان اپنے دل کے آتوں مجبور ہو جاتا ہے اس نے مجھے بہت مہنگی ریسٹرنٹ میں چائے کے لیے بلایا تھا چائے کے دوران اس نے میرا پرس بھی واپس کیا اور چیارٹی کے طور پر ایک چیک بھی دیا تھا پھر تو جیسے ہمارا سلسلہ شروع ہو گیا تھا میری اس سے فن پر بات ہونے لگی ملاقاتیں بھی ہونے لگی لیکن اس بار میں نے کوئی بھی ڈراما نہیں کیا تھا میں سچ مچ اس شخص کی محبت میں مقتلہ ہونے لگی تھی اور وہ جس طرح کی باتیں مجھ سے کرتا تھا مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اس سے اپنی چاروں شادیوں کے بارے میں مجھے بتایا پہلی شادی اس کی خاندانی تھی اس کی بیوی اس سے پانچ سال بڑی تھی دوسری شادی اس نے اپنی پرسنل سیکیرٹری سے کی تھی اور تیسری شادی ایک غریب گرانے کی لڑکی سے جس کی برات پر وہ صرف ایک کی دعوت کے طور پر گیا تھا اس کا باپ اسی شخص کے آفیس میں چوکی داری کرتا تھا لیکن این نکاح کے وقت جہز نہ دینے کی وجہ سے برات واپس چلی گئی اس لڑکی کو بدنامی سے بچانے کے لئے اس نے اسے شادی کر لی لیکن اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی اس نے اس لڑکی کو بہت سمجھایا کہ وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہے اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچتا لیکن وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹی تھی اس لئے باپ نے بھی اعتراض نہیں کیا لیکن اب سب سے زیادہ فساد اسی نے کر رکھا تھا وہ چاہتی تھی کہ وہ شخص سوائے اس کے اور کسی کے پاس نہ رہے ہر وقت اس کی تعریفیں کرتا رہے اس کے پاس کسی عاشقی طرح بیٹھا رہے لیکن وہ کہنے لگا مجھے ان چاروں میں سے کسی سے بھی محبت نہیں ہے کوئی شادی حادثتی طور پر ہو گئی کوئی خاندانی لیکن کہنے لگا کہ جو بات تم میں ہے وہ ان سب میں نہیں ہے کہنے لگا کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ پہلی نظر میں مجھے کوئی بھا جائے لیکن تمہاری پہلی ویڈیو دیکھ کر میں تمہارا دیمانہ ہو گیا تھا میں نے آج تک تمہاری کوئی بھی ویڈیو تاخیر سے نہیں دیکھی تمہیں وہاں ویرانے میں دیکھ کر میں نے فوراں سے تمہیں پہچان لیا تھا کہنے لگا جب سے تم سے بات ہوئی ہے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم میرے دل کے کتنے قریب آ چکی ہو اب میں سوچنے لگی تھی کہ میں کیسے اس شخص کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہوں جبکہ میرا اپنا ایک جوان بیٹا تھا جو میری اس لیے عزت کرتا تھا کہ میں نے اپنی ساری جوانی اپنی بیٹے کے نام کر دی تھی دوسری شادی نہیں کی تھی لیکن اس عمر میں آ کر وہ یہ بات آسانی سے برداشت نہ کرتا وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ تم اپنے بیٹے سے کہو کہ تم شادی کرنا چاہتی ہو تمہاری ہاتھی میں اپنی چاروں بیویوں کو چھوڑنے کو تیار ہوں اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ بیٹے سے کیسے بات کروں بہرحال میں نے ایک دن موقع دے کر اپنے بیٹے کو اعتماد میں لے کر اسے یہ کہا کہ وہ جیسے چاہے گا میں اس کی شادی کروا دوں گی اب وہ جوان ہے اور بہت جلد اپنا کمانے بھی لگے گا اس لئے مجھے بھی اپنی زندگی گزارنی ہے میری بات سن کر وہ ہتھے سے اکھڑ گیا کہنے لگا کہ نہیں جو باپ نے ساری زندگی میرے نام کر دی تو اس برحاپی میں شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں میں نے اسے گھور کر دیکھا میں نے کہا میں اتنی بھی بڑی نہیں ہوں میری کم عمری میں شادی ہوئی تھی تمہارے باپ سے لیکن میں نے ساری زندگی تم پر نچھاور کر دی کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں بھی اپنی مرضی کی زندگی گزاروں تم اب جوان ہو پڑے لکھے ہو بہت جلد تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ گے اس لئے مجھے بھی اب اپنی ذمہ داری سے آزاد کرو میں بھی اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں میری بیٹے نے مجھ سے بہت جگڑا کیا بہت لڑائی کی کہنے لگا میرے باپ کا جو کچھ ہے سب کچھ میرے نام لگا دو تم نے جس سے شادی کرنی ہے کر لینا اور سمجھنا کہ تمہارا بیٹا مر گیا اس شخص کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کی ہر بات مان لی اور سب کچھ اس کے حوالے کر کے میں نے فیروز کو فون کیا فیروز اسی شخص کا نام تھا میری بات سن کر کہنے لگا کہ بلکل فکر نہ کرو میرے بات بہت پیسہ ہے اس نے مجھے ایک ریسٹرن میں بلایا تھا جب میں وہاں پہنچی تو اس نے مجھے ایک تصویر دکھائی اس تصویر نے تو میرے ہوش اڑا کے رکھ دیئے تھے اس نے کہا اسے پہچانتی ہو اس نے وہ تصویر میرے سامنے ٹیبل پر پھینکی تھی اور خود سیگرٹ پینے لگا تصویر کو دیکھتی میرے ہوش اڑے تھے وہ ایک ایسے نوجوان کی تصویر تھی جسے میں نے ایک سال پہلے دوکہ دیا تھا اور اس کی طلاق کروائی تھی لیکن اس کی بیوی اس قدر اسے خفا ہوگی کہ اس نے حلالہ نہیں کروایا تھا اور وہ شخص میری محبت میں اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی تھی اس کی تصویر دیکھ کر میں حاس باختہ ہونے لگی میں نے نفی میں سر ہی لایا وہ حیرت سے کہنے لگا کہ اسے نہیں چانتی تم وہ تو تمہیں اچھی طرح سے جانتا تھا یہ کہنے کے بعد اس نے دوسری تصویر میں نے پاس پہنکی جہاں میں اس نوجوان کے ساتھ بیٹھی تھی ویسے تو میں زیادہ تر فون پر ہی بات کرتی تھی لیکن یہ شخص میرا سچا عاشق تھا اس لئے اسے میں نے دو چار ملاقاتیں کی تھی لیکن صرف کھانے پینے کی حد تک میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے میری تصویر کب اور کیسے کھنچی فیروز کہنے لگا تم اسے نہیں جانتی تو پھر یہ تصویر کیسے اس کے ساتھ کھنچوالی اس میں تو تم اسے ہنس کے باتیں کر رہی ہو جیسے اس سے بیت تکلوف ہو اور میرے خیال سے یہ زیادہ پرانی بات بھی نہیں یہ کہتی ہوئے اس نے سگیرٹ مو سے نکالا اور دعا میرے مو پر پہنکا میں اٹھ کر کھڑی ہونے لگی تو وہ غصے سے بولا میں نے تمہیں اٹھنے کے لیے نہیں کہا پھر اس نے اپنا کارڈ میرے سامنے پہنکا اسے دیکھ کر تو تو میری جان لبو پر آئی تھی وہ ایک پولیس انسپیکٹر تھا اور وہ نوجوان اس کا چھوٹا بھائی تھا کہنے لگا ایک سال سے تمہارے خلاف سب ثبوت ہی کٹھے کر رہا ہوں اور اب تو میرا کام مکمل ہو چکا ہے تم نے بہت دوسروں کی زندگیوں سے کھیل لیا اب ساری زندگی تم اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس ہوگی کیونکہ تمہاری باقی کی زندگی اب جیل میں گزرنے والی ہے اور تمہارا بیٹا جس قدر تم سے نفرت کرنے لگا ہے وہ تمہاری نہ تو بیل کروانے کی کوشش کرے گا نہ ہی بچانے کی کوشش کرے گا بظاہر تم سوشل ورکنگ کا کام کرتی ہو لیکن اس باہر جب تمہارا پردہ سوشل میڈیا کے سامنے فاش ہوگا تو کوئی بھی عورت تمہارے حق میں آواز نہیں اٹھائے گی اس نے میری ساری محنت کو پلم مٹی میں ملا کے رکھ دیا تھا نہ جانے کب سے وہ مجھے ٹرائپ کر رہا تھا میرے خلاف ثبوت ہی کٹھے کر رہا تھا میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن یہ سب وہی تھا جو میں نے کمایا تھا میرے رب نے وہ سب کچھ ایک ساتھ ہی مجھے لٹا دیا تھا میری بنائی گئی عزت خاک میں مل چکی تھی میں جیل کی صلاحوں کے پیچھے بیاروں مددگار بیٹھی تھی پرائی کا انجام ہمیشہ بڑا ہوتا ہے مجھے اس کا حساس اب ہو رہا تھا لیکن وہ میرے ہاتھ بلکل خالی تھے دوستو آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگا کیجئے گا اور مزید ایسی ہی سچی اور سبق موس کہانیوں کے لیے اور سچے واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود ویلیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان